اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبع نبوی کا بہتری نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چندھے مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج پرائیوٹ نیوز میں بات کرے گے کہ آسام میں آسام میں ریاست آسام میں دو سو ایک مسلم خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا اور بڑی بے دردی سے وہاں بلڈوزر چلا دیے گئے یہ بات ہے آسام کی پوری خبر آپ نے ضرور دیکھنا کیونکہ ملک کا آتنگ کی گودی میڈیا ان خبروں پر بات نہیں کرے گا یہ چھپائی جانے والی خبریں ہیں جن کو چھپایا جائے گا تو خیر آئیے پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ آسام میں پہلے مدرسوں کو نشانہ بنایا گیا علماء اکرام کو نشانہ بنایا گیا مسجدوں کو نشانہ بنایا گیا آسام میں بھی کس کی حکومت ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے پورے ملک میں جہاں جہاں ان کی حکومت ہے یہ بلکل ہندوطوہ ٹولے کو خوش کرنے کے لیے آتنگ مشا رہے ہیں اور ایک خاص سماج کو ٹارگٹ کر کے ہندوطوہ ٹولے کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن ان ظالم و قاتلوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوت دے گی اللہ کے غصے کو دعوت دے گی آپ دیکھو کہ ادھر آپ کچھ گھروں کو توڑو گے یا کچھ لوگوں کو بے گھر کرو گے تو ادھر قدرتی آفات کچھ علاقوں میں ایسی آ رہی ہے کہ بستیاں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہے ختم کی جا رہی ہے اللہ کے عذاب کو سمجھو جو اشارہ کر رہا ہوں اگر گوبر نہیں کھاتے ہوگے تو سمجھو اللہ کے عذاب کو چلیے آئیے یہ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ آسام میں دو سو ایک مسلم خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا آسام کے زلہ لکھمپور میں سرخ سیکیورٹی کے درمیان ستر بلڈوزر نے دو سو ہیکٹر زمین پر بلڈوزر چلا دیا آج آج دو سو پچاس ہیکٹر پر بلڈوزر چلائے جائیں گے بتایا جا رہا ہے کہ دو سو ننانوے خاندان اور متاثر ہوں گے یعنی کل چلایا گیا دو سو ایک مسلم خاندان بے گھر ہوئے ہیں اور آج پھر سو خاندانوں کو بے گھر کیا جائے گا عہدداروں نے بتایا کہ یہ جو کاروائی کی جا رہی ہے یہ موزہ مغلی میں دو سو 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 عہدداروں کے علاوہ پولس اور سی آر پی ایف کے چھ سو جوان وہاں پر تیونات کیے گئے ہیں اور یہی نہیں میں آپ کو آگے بتاؤں وہاں ایک شمشلحق نامی شخص ہے جو نام تبدیل کر کے بتایا جا رہا ہے اس نے بتایا کہ اس بار سرسوں اور موسمی سبزیوں کی اچھی فصل آئی تھی اچھی فصل وہاں پر آئی تھی حکومت نے ہمیں فصل تک کاتنے نہیں دیا یعنی حکومت کے آتنگوات کا اندازہ آپ لگائیں کہ ان غریبوں کو کسانوں کو ان کی فصل تک کاتنے نہیں دیا ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمیں جانبوچ کر حکومت نے جانبوچ کر معاشی محاص پر بھی ہمیں نشانہ بنایا ہے بیستر لوگ وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ بنگالی بولنے والے مسلمان ہیں کسان نے دعویٰ کیا کہ ارازی پر کاشت کاری کی اجازت دینے کے لیے مقامی سرکاری دفتر سرکل دفتر ٹیکس اصول کرتا تھا یعنی ٹیکس بھی یہ لوگ دیتے تھے نظم و نشق نے بڑی بے رحمی سے ان تالابوں کو مٹی سے بھر دیا جن میں ہم مچھلیاں پالتے تھے آپ جانتے ہیں کہ بنگالی مسلمان کچھ زمینوں میں ایسا بقاعدہ تالاب بنا کر مچھلیاں پالن کا بھی کام کرتے ہیں وہ ان کا ذریعہ معاش ہے وہ ان کے رزق کا روزی روٹی کا ذریعہ ہوتا ہے تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ بڑی بے رحمی کے ساتھ ان تالابوں میں مٹی بھر دیا جن میں ہم مچھلیاں پالتے تھے ہمیں مچھلیاں تک نکالنے نہیں دیا گیا جو اب منو مٹی تلے دفن ہو چکی ہے ایک پچپن سالہ 55 ائر مہیلہ نے کہا کہ ہم اس علاقے میں تقریباً پچیس سال پہلے آباد ہوئے تھے ہم پہلے جہاں رہتے تھے وہاں زمین دھس رہی تھی پچھلی حکومتوں نے ہمیں یہاں رہنے دیا اب ہمیں یہاں سے جانے کو کہا جا رہا ہے امینہ بیگم نے دکھ سے کہا کہ رات و رات ہم کہا جائیں دیگر لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ انہیں قبل عزی ارازی کے ملکیت کے کاغذات دی گئے تھے لیکن موجودہ بی جے پی حکومت نے انہیں مسترد کر دیا ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارا گھٹیا اور نیچ کام اور نیچ حرکت بی جے پی کر رہی ہے اور چن چن کر ہی مسلم بستیوں کو ہر جگہ نشانہ بنایا جا رہا ہے لیکن اب میں پوری خبر نہ پڑتے ہوئے بی جے پی کی اس گھٹیا اور نیچ حرکت پر یہ کہوں گا کہ بی جے پی والے یہ نہ بھولیں کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں پورا پاور ہے جس کے ہاتھ میں پورا سسٹم ہے اس کے عذاب کو اس کے غصے کو دعوت نہ دو ورنہ جب اس کی طرف سے لاتھی چلے گی تو پھر تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج تم نے آسام میں دو سو ایک مسلم خاندانوں کو بے گھر کیا تین سو مسلم خاندانوں کو بے گھر کرنے کا ارادہ ہے میں آپ کو چیلنگ کر کے کہہ رہا ہوں آٹھ دن میں سن لینا اللہ کا عذاب کیسا آئے گا اور کتنے لوگ اللہ کی طرف سے بے گھر کیے جائیں گے ہر بل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوت کا علاج وہ بھی جڑی بوٹ کے دوارہ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کیسے لئے درد ہو آپ ہم سے دوائیہ حاصل کر سکتے ہیں دیشوی دیش میں اس کی سکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں دیشوی شیفہ لائے ہیں مرد اور اوڑتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج پہلی خوراک مہرت انگیز اثر دیکھیں اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی سکرین پر دیئے گا نمبر پر کانٹیکٹ کریں جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائلاش تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیٹ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سنتی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں